جب گورنمنٹ کے طرف سے پیمنٹ ڈک جائے گی ان انشورنس کمپنیوں کو تو پھر کیا ہوگا بھائی بہران نہیں دیکھ رہے ہیں آپ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے تارک بشیر چیما صاحب کیوں نہیں تھے بہاولپور کے ایم این اے اور بہاولپور کے وزیر اور بہاولپور کی تقریب سے غیر حاضری وجوہات کیا ہوئی دیکھیں متصر صاحب ابھی تک جو ہے وہ تارک بشیر تارک بشیر چیما صاحب کی جانب سے کوئی اوفیشل بیان تو اس حوالے سے سامنے نہیں آیا مگر جب بھی ہم پنجاب حکومت اور اس کے اتحادیوں کی تاریخ دیکھتے ہیں تو پنجاب حکومت کے ساتھ خاصے گلے شکوے رہے ہیں ہمیشہ سے چودری برادران کو اور ان کی جماعت کو جو ہے وہ متعدد بار جس میں مختلف لوگوں نے صلاح بھی کروائی اور آج کل چودری سرور جو ہے وہ بھی خاصے متحرک ہوئے ہیں اور چودری برادران سے جا کے ملے بھی ہیں بلدیاتی انتخابات سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے وزیرالہ کی اپنی بھی ملاقہ اس پہ بھی تحادیوں کو تحفظات تھے اور اس کے بعد جو ہے آج آج بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے تحریک انصاف جسے اپنا پائلٹ ایونٹ کہہ رہی ہے بہاولپور کے اندر جس میں تقریباً وزیرالہ پنجاب کے مطابق ایک کروڑ پانچ لاکھ افراد جو ہے بہاولپور ڈویجن کے صحت کارٹ سے مستفید ہو سکیں گے سو اسبتال ہوں گے اس تقریب میں جو ہے وہ وفاقی وزیر جو ہے تارک بشیر چیما صاحب وہ اپنے گھر پر ذرائع کا کہنا ہے کہ موجود تھے مگر تقریب میں نہیں گئے نہ انہوں نے وزیرالہ کی کوئی تقریب کو اٹینڈ کیا اور وہ اپنے گھر پر ہی موجود رہے جس کی وجوہات جو ہے وہ پنجاب حکومت اور اتحادیوں کے درمیان کچھ جو ہے وہ مسائل بتائی جا رہی ہے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کی بڑے سارے معاملات کی وجہ سے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے جو چودری شجاعت صاحب کی جانب سے بھی بیان آیا کہ وزیر آزم جو اپنے مشیران جو ان کے وزراء ہیں ان پر خاصی نظر رکھیں کہ وہ کس کے لیے کھیل رہے ہیں کیا کھیل رہے ہیں تو جو وزیر آزم کی ذات تک کافلی کے بیانات کچھ اور دکھائی دیتے ہیں جماعت کی حد تک کچھ اور دکھائی دیتے ہیں آج چونکہ وزیر آزم بھی آ رہے تھے اس کے باوجود ترک بھیر چیما نہیں گئے اور دوسری بات دلچسپ یہ ہے کہ جو حاولپورڈ ویگن کے باقی تقریبا کوئی دو ایم این ایز ممبر قومی اسمبلی اور تقریبا پانچ سے چھے ممبر صوبائی اسمبلی جنہوں نے وزیر آلہ کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ بھی کی اور اس میٹنگ کو اٹ بھی کیا اور اس کے بعد جب وہ ہیلتھ کارٹ تقریب میں جانے لگے تو انہیں تقریب میں جانے سے روک دیا گیا جس پر جو ہے وہ ممبران ذرائع نے دعویٰ کیا کہ سیخ پا ہو گئے اور یہاں تک کہ تلخ کلامی اور وہ ہاتھا پائی تک بھی نوبت پہنچی مگر احتجاج بھی کیا گیا اس کے باوجود ان ممبران کو جو ہے وہ تقریب میں شامل نہیں ہونے دیا گیا جس کے بعد ممبران جو ہے وہاں سے واپس لوٹ گئے اس سے قبل وزیر آزم فیصل آباد کے ممبران اسمبلی سے ملے جب لاہ اور میں تو ان کو بھی وزیر آزم کی جانے سے کہا گیا کہ یہاں پر درختوں پر پیسے تھوڑی لگے ہیں جو توڑ توڑ کر آپ کو ایک خاصہ کشیدہ محول دکھائی دے رہا ہے لیڈرشپ کی جانے سے بھی یہ جو ایم این ایس اور ایم پی ایس کا نام ملنا وزیر آزم سے ایک یہ بھی معاملہ تھا وزیر آزم سے ان کی میٹنگ ہوئی لیکن وزیر آزم سے ان کی ملاقات ہوئی لیکن جو وفاقی وزیر ہیں وہ تو خیر اپنے ہی شہر کی تو قریب میں بھی وہ نہیں گئے لگاری صاحب دو چیزیں ہیں ایک تو ہم چاہیں گے پہلے اس پر تفسرہ کریں پھر ہم میلٹ کارٹ کے حوالے سے کچھ بات کریں یہ تارک وشیر چیما صاحب کافلی کے اندر ہو کر بھی جب چوہ صاحب ان کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ حبکی دے بھی دی تب بھی ان کا ایک مزاج جو تھا وہ جارہانہ ہی راہ ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے وفاق کے حوالے سے ان کے گلے شکویں چودی شجاج یہ چودی پرویز الائی صاحب سے زیادہ ہی رہے ہیں اور آج بھی کچھ تصویر ایسی نظر آ رہی ہے خاموش ہیں لیکن خاموش ہے تجاج بھی وہ نظر آیا کہ تقریب میں ہی نہیں تھے وہ وہ میرے خیال میں ان کی سیاست جو ہے وہ مجبوریوں کی سیاست ہے یہ جب پیپس پارٹی سے باہر گئے تھے اور جب دوسری پارٹیوں کو دروازہ دیکھا تھا بلکل پہلے تو وہی چلے گئے تھے کاف لیگ میں ہی اور کاف لیگ میں جا کر بیٹھ بھی گئے تھے